اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ اہم ترین اپ ڈیٹس شیئر کرنے جارہوں کے دو بڑے اور اہم ترین کھلاڑی میچ سے پہلے کرونا کا شکار ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آج دوسرا او ڈی آئی میچ کھیلے جانا ہے تو پاکستان ٹیم میں تبدیلیوں کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کروں گا تو آپ کا وقت زائر نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں اپ ڈیٹس کی طرف ہو جی ہاں دوستو دو بڑی سریزوں کے اندر دو اہم ترین کھلاڑی جائیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں جی ہاں دوستو انگرینٹ اور نیزولینڈ کی جو ٹیسٹ میچز کی سریز ہو رہی ہے اس کے اندر نیزولینڈ کے جو کپتان ہے کین ویلیم سان وہ کرونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور وہ دوسرے میچ میں شرکت نہیں کر رہے ہیں تو نیزولینڈ کے کپتان کین ویلیم سان جو ہیں وہ تو کرونا کا شکار ہو گئے اور نیزولینڈ کی ٹیم کے اوپر بہت زیادہ مشکلات ہے کیونکہ نیزولینڈ پہلے سے ہی ایک میچ لاؤسٹ کر چکی ہے نیزولینڈ کی ٹیم اور اس کے علاوہ دوستو دوسری طرف ساوت افریقہ کے زبردست قسم کے بلے باز ایڈن مارکرام جائیں وہ بھی کل میچ سے پہلے کرونا کا شکار ہو گئے تھے اور پھر ان کی جگہ ایک نئے جنگ سر کو موکہ دیا گیا لیکن اس کے باوجود جو ساوت افریقہ نے بھارت کا حال کیا ہے وہ کل دیکھنے والا تھا دوستو تیرہ رنس جیسا ہدب جو ہے بورٹ پر جب بھارت نے لگایا تو انہوں نے سمجھ لیا کسانی سے میچ جیت لیں گے لیکن راسی ونڈ ایڈیوسن اور ڈیویڈ ملر نے بھائی تباہی مچائی اگر آپ نے میچ نہیں دیکھا تو اس کی حالاتی لازمی جا کے دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا میچ ہوئے اور اس کے علاوہ دوستو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آج دوسرا اوڈیائی میچ ہونے جا رہا ہے تو کچھ ذرا ہے اس بات کی تصدیق کیا کہ ہو سکتا ہے کہ حسن علی کی جگہ آج شان عوازدہانی کو جو ہے وہ ٹیم کے اندر موقع مل جائے جس کی چانسز بہت کام ہے حسن علی کے ساتھ ایک بار پھر جائے جائے گا لیکن خبریں کچھ اس طرح کیا ہے کہ شان عوازدہانی یا وسیم یونیور میں سے کسی ایک کو آج حسن علی کی جگہ موقع مل سکتا ہے تو دوستو یہ اپ ڈیٹس ہی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ کو بیٹے چیلے گئے تو لائک کریں چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائی کلیس کریں